کڑ کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب آئیڈنٹیٹی اس کی ہوتی ہے سکا سکی سکے کوئی بھی کام جو آپ ماضی میں جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام جو ماضی میں کر سکے اور آپ نے کر دیا مثلا آپ کہتا ہے کہ میں خط لکھ سکا it means کہ آپ نے الٹی بیٹی خط لکھ دیا آپ ایبل تھے ابیلٹی تھی پاسٹ میں اور ایکشن کر دیا لیکن اس سے ہٹ کر کڑ کا ایک اور یوزج بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ polite request اگر کرنی ہو جس طرح میں ہوتا ہے تو same وہاں پر could استعمال ہو سکتا ہے for example اگر میں کہتا ہوں جیسے کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں could i know your name please اب سکتا ہوں اردو میں تو سکتا ہوں آ رہا لیکن یہاں could ہی آئے گا کیونکہ polite more polite کر رہا ہے اسی طریقے سے کیا میں آپ کی help کر سکتا ہوں could i help you اب ہونا تو یہ can i help you یا may i help you لیکن اس کو زیادہ polite بنانے کے لئے could کا استعمال ہوتا ہے so business writing official writing letter application میں could کا استعمال کیا جاتا ہے ایک permission لینے کے لئے یا کچھ sorry کچھ کوئی بات بتانے کے لئے لیکن بہت polite لی کر کر بہت زیادہ polite کر کر تو ایک تو could کا یہ استعمال ہے ایک اور could کا استعمال آپ کرتے ہیں doubt کی sense میں مثلا میں کہتا ہوں آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے you could hurt yourself میں یہ نہیں کہوں گا you may hurt yourself you would hurt yourself so اب سکتا ہوں اس میں identity تو سکتا ہے آرہا لیکن یہ could ہوگا it could hurt you آپ کو دیر ہو سکتی ہے you could be late آپ منت کریں آپ امتحان پاس کر سکتے ہیں اب مجھے یقین تو نہیں ہے تو میں کہوں گا you must work hard you could pass the exam even آپ امتحان پاس کر سکتے ہیں so یہ جو دو could کے استعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں addition کے طور پر یاد رکھیں ایک تو polite کرنا identity سکتا ہے والی ہوگی لیکن polite کرنے کے لئے could استعمال ہوگا اور دوسرا جب آپ نے کوئی کسی کو کوئی ڈاؤڈ کی سینس میں کوئی بات کرنے ہو کہ یہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا سے ابھی باہر بادل ہیں تو بھارش ہو سکتی ہے آج پھر لگ رہا ہے کہ بھارش ہو سکتی ہے it could rain today so سکتا ہے دونوں میں آئے گا آپ کا تو رٹا یہ کہتا ہے نا سکتا ہے جب بھی آئے تو وہ can ہوتا ہے لیکن یہاں پر سکتا ہے تو آئے گا ان دو cases میں لیکن وہاں use could ہی ہوگا so یہ بڑا important ایک topic تھا اگر آپ کو lecture اچھا لگا اور آپ مجھ سے online class لینا چاہے تو number آپ کی screen پر موجود ہے آپ call کر کر مجھ سے online class بھی لے سکتے ہیں thank you very much